سادر مملکت آریف ولوی نے اہم تکرینیوں سے متعلق سمری پر دستخط کر دیے جنرل آسیم منیر نئے آرمی چیف اور جنرل ساہی شمشات شیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن گئے سادر نے شیئرمن پی ٹی امران خان سے مشاورت کے بعد سمریز پر دستخط کیے سادر مملکت نے سمری پر دستخط کر دیے ہیں وفاقی وزیر خاجہ آصف کی تصدیق کہا سمری پر دستخط کرنا خوش آئین ہے تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو گئے نئے آرمی چیف میرے شہر سے تعلق رکھتے ہیں مبارک بات دیتا ہوں شیخ رشید کی بولنیوں سے گفتگو کہا کہ اب قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے پاکستان جمہوریت اور فوج کے لیے بہت بہتر ہو گیا ہے پاکستان کے عوام اچھی خبریں سنیں گے حقیقی ازادی مارچ راولپنڈی اور اسلامباد کو کنٹینرز سٹی میں تبدیل کر دیا کرنے کا فیصلہ فیضاباد کو چاروں اطراف سے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا جائے گا آج شان سے فیضاباد، قرال چاپ اور چھبیس نمبر چونگی سے داخلی راستے بند ہو جائیں گے آئی جی اکبر ناصر خان کی سربراہی میں اجلاس اہم داخلی راستوں پر بیس ہزار نفری لگائے جائے گی ایف سی اور رینجز احلکار بھی تائینات ہوں گے اسلامباد میں دوبارہ دفعہ ایک سو چوالیس ناففر حقیقی آزادی مارچ کے لیے پوری قوم تیار اور پرجوش راول پنڈی میں تیاریاں جاری اقبال پاک میں ٹینٹ سٹی بنانے پر کام شروع ملک بھر سے کافلے کل سے فیضاباد پہنچنا شروع ہوں گے کپتان چھبیس نمبر کو پنڈی پہنچیں گے حکومت کو للکاریں گے اسلامباد کہتے ہیں سب آگاہ ہیں امران خان کو شدید سیکیورٹی خطراحت ہیں کپتان کے ہلیکاپٹر کو پریڈ ڈراؤن میں اترنے کی اجازت دی جائے امید ہے اسلامباد ہائی کو جلد فیصلہ کرے گی امران خان کی ٹانگ کے اوپر والے زخم ٹھیک ہو گیا فریکچر والا زخم ٹھیک ہونے میں چند روز لگیں گے ڈاکٹرز کی دو رکنی ٹیم کا موائنہ ڈاکٹر خالد میازی کہتے ہیں کہ پہلا پلسٹر اتار دیا دوسرا ڈھیلا کر کے لگا دیا ہے کل بریسز لگنے کے بعد چیمن پی ٹی آئی سفر کر سکیں گے اس سفر کے لیے کوئی ممانت نہیں ڈیچ آگ جانے کا فیصلہ حکومتی تشدد کے نتیجے میں کیا فیصلہ سپریم کورٹ فیصلے سے پہلے کر چکا تھا توہین عدالت کے اس میں امران خان نے اضافی جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا کہا سوشل میڈیا سرگرمیاں مختلف جگہوں پر مختلف اکانٹسیے کی جا رہی ہے عرشت شریف قتل کیس تصنیم حیدر کا لندن میں سازش تیار کرنے کا انکشاف ایف آئی نے لیگی ترجمان کو 19 نومبر کو طلب کر لیا دورکنی فیکٹ فائننگ کمیٹی کی جانب سے نوٹ ٹیسٹ جاری حکومت اور ملز مالکان میں چینی کی برامت کا تنازیہ چینی کے سپورٹ پرائز 300 روپے فی من کر دی قیمت میں 27 روپے فی کلو اضافہ ہونے کا امکان چینی کی ریٹیل پرائز کا تائین مارکٹ کرے گی رپورٹ کے مطابق ایک آشاریہ تین ملین ٹن چینی سے پلس ہے بول نیوز حقیقی صحافت کا علم بردار بول کو اوچھے حتکنڈے نہ روک سکے سائفر سے حقیقی آزادی مارچ تک بول نے ہمیشہ حقیقی صحافت کا علم بلند کیا عوام کو حق اور سچ دکھایا بڑے بڑے چینلز آئے کٹھن مشکلات کا سامنا کیا لیکن بول کبھی جھکا نہیں بول کبھی بکا نہیں بول ڈٹا رہا بول کھڑا رہا بول عوام کی دعاوں کا طلبگار ہے ایڈ لائنز آپ جان چکے اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اب پتہ چلا کسی بھی خبر کلیوزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولیوز ڈاٹ کم اور دیکھتے رہیے صرف بولیوز ہم عشر شریف شہید کو بلکل نہیں بھولیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یادگار جو ہے یہ ہے ان کی والدہ کو یہاں بھولائیں گے انشاءاللہ بول والوں کا بڑا گہرا رشتہ تھا ان سے ہے اور رہے گا بول جو کہ حقیقی صحفت کے سفر پر گامزن ہے بولنے سے وہ ایک نعرہ لگایا تھا حقیقی صحفت کا کہ بول آ رہا ہے اور حقیقی صحفت کرے گا اس نعرے نے ان میں تھلتلی مچا دی تھی آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں ملکروں کے خلاف ہیں exactly اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بول کو ضرورت ہے عوام کی دعاو کی